موسیقی اسلام علیکم کیپیچل فیفٹی ون نیوز کے ساتھ میں ہوسالہ جمال سب سے پہلے ہیٹ لائنز افغانستان کی صورتحال پر بیپرس پارٹی کا قومی سلامتی کمیٹی کا اشراعہ بلانے کا مطالبہ افغانستان کی صورتحال پر پاکستانی حکومت کی خاموشی کے خطرناک نتائش نکل سکتے ہیں حکومت افغانستان سے متعلق حکمت عملی واضح کرے رہنما پاکستان پیپرس پارٹی نیر بخاری ازاد کشمی قانون ساتھ اسمبلی کی تینوں مخصوص نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کامیاب علماء مشایخ سمندر پار تاریخ وطن اور ٹیکنو کریٹ کی نشستوں پر امیدوار کے خطاب کیلئے ووٹنگ ہوئی پاکستان تحریک انصاف نے تینوں نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی پیپرس پارٹی کے چیرون براول بھٹو زرداری کا پیٹرولیوم مصنوعات پر اضافہ مسترد وفاقی حکومت کو غریب عوام کی مشکلات کا خیال نہیں ہے خان صاحب عوام پر رہم کرو پیٹرولیوم کی قیمتوں میں اضافہ واپس لو حکومت نے پھر اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے پیٹرولیوم بمپا سہارا لیا وفاقی وزیر اصد عمر کا کرونا وائرس کے حوالے سے نئی پابندیوں کا اعلان کرونا وائرس کے پیشے نظر نئی پابندیاں لگائی ہیں جن کا اطلاع تین اگز سے اکتریس اگز تک ہوگا ہفتے میں دو دن کاروبار بند رہیں گے دفاتر میں حاضری پچاس پیسط تک کرنے کا فیصلہ فبلک ٹرانسپورٹ میں سواری کی گنجائن پچاس پیسط تک ہوگی کاروبار کیلئے اوقات رات آٹھ وجہ تک کرنے کا فیصلہ طالبان کی امن کے لیے آمادگی تک صورتحال تبدیل نہیں ہو سکتی افغان صدر آلیہ صورتحال غیر ملکی افواج کے فوری انخلاق کے فیصلے کے باعث میں افغانستان کی قومی اسمبلی کے مشترکہ سیشن سے خطاب جب تک طالبان امن کے لیے آمادگی ظاہر نہیں کرتے اس وقت تک صورتحال تبدیل نہیں ہو سکتی پنجاب نے کرونا کیسز میں اضافہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا بڑا حکم جاری مونیٹرنگ ٹیم بازاروں، مارکیٹوں اور دیگر مقامات کی تسلسل کے ساتھ ٹیکن کرے حکومتی ہدایہ کے خلاف ورزی پر قانون کے تحت کاروائی کی جائے گی کرونا کی چھوٹی لہر کی روک تھام کے لیے شہریوں کا تاؤن ضروری ہے ملک کے مختلف حصوں میں پولیو کے خلاف مہم آج سے شروع سندھ میں آٹھ اگز تک پانچ سال سے کم عمر کے چوہتر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے ملوچستان کے سولہ اسلام میں بھی آج سے ازداد پولیو مہم کا پانچ روز میں سولہ لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے اسلام آباد میں دورے پر موجودہ عرب پارلیمنٹ کے وفظ کے جانب سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات پاکستان کے عرب ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پاکستان مشرق کے وسطہ میں امن و استحقام کا خواہہ ہے ہم اتحاد امہ میں مصبت کردار ادا کرنے کے لئے پوراظم ہیں اسماعیل حانیہ ایک بات پھر فلسطین کی مضاحمتی تنظیم حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ منتخب وہ دوازر پچیس تک حماس کے صدر رہیں گے حماس کے مطابق تنظیمی انتخابات میں ہزاروں کارکنان نے حصہ لیا اسماعیل حانیہ دوازر صدرہ سے حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہی ہیں کے پچھل 51 نیوز